اپیسوڈ 31 کے سٹارٹنگ میں ہم یہ اور ٹائچو کو گھر آتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ بلکل گمسم تھی تو ٹائچو اسے گوڈ نائٹ بولتا ہے تو وہ جانے لگتی ہے تو ٹائچو اسے روح بولتا ہے کہ کل ملتے ہیں یہاں جنہوں بھی گھر آتا ہے دیوائی بھی وہاں پہلے ہی شامل تھا وہ بتاتا ہے کہ اس کی اور یہ کی نیوز شے نے ہی فیل آئی ہے دوائی بولتا ہے اسے یہ سب فوٹو میسے زانگ نے ہی دکھایا ہوگا جنہوں بولتا ہے کوئی کام نہیں ہے تو جا کے ریسٹ کرو دوائی بولتا ہے آپ سچ میں اس کا مطلب شادی سے تھا اس میں جنہوں کوئی جواب نہ دے پاتا ہے وہ سوری بول دیتا ہے دوائی بولتا ہے کل ملتے ہیں یہاں یونی جنہوں کا ابھی بھی انتظار کر رہی تھی تو جنہوں اندر آتا ہے تو یونی اسے آواز لگاتی ہے تو جنہوں بولتا ہے یونی تم اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہوئی ہوئی ہو تو یونی بولت میں نہیں دیکھ سکتی تو کیا فرق پڑتا ہے اندھیرہ رہے یا نہ رہے تب ہی وہ اٹھنے لگتی ہے تو جنہوں اسے سنبھالتا ہے یونی اسے آئی لیو بول کر اسے حق کر لیتی ہے یونی بولتی ہے تم نے مجھے ریسپونس نہیں دیا کیونکہ میں نے ریسپونس کا ویٹ کیا میرے لائف کی سکون کے لیے یہاں زو اپنی اور یونی کی فوٹو دیکھ اسے سینے سے لگا لیتا ہے اور ڈرنگ کرنے لگتا ہے یہاں یہ اپنے لگج کو لیے گمسم بیٹھی ہوئی تھی تب ہی یہ وہاں جاتی ہے جہاں جنہوں اور وہ ٹائم سپنٹ کیا کرتے تھے تونگ ہاؤ کے بیٹ شیٹ کے نیچے تونگ ہاؤ کی ڈیری ملتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا دو دن ہو گئے ہیں گرینی کے وہاں سے آنے سے جس راستے سے ہم آئے ہم ایکسیڈنٹلی ایک گڑھے پہ جا گرے یہ ڈر گئی تھی اس نے کہا کہ اس کے ڈریمز اور ٹونز ہے اور میں مرنا نہیں چاہتی کیا پاگل لڑکی ہے میں اس کی مدد کروں گا اس کے ڈریمز کو پورا کرنے کے لئے آج مجھے سچ میں ریالائز ہو گیا کہ یہ میری فکر کرتی ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ اتنی دور سے میرے پاس دوڑ کر آ رہی ہے مجھے انڈونیشیا نہیں جانا تھا گوان میں میں ہی رہنا تھا اسے میں نے کس کیا جو میرے لائف کا حصہ ہے مجھے ٹائچو پسند نہیں ہے وہ ہمیشہ یہ کہ آس پاس ہی رہتا ہے پر میں علاو نہیں کر سکتا اسے وہاں سے لے جانے کے لئے اور اس بوک کا شب یہیں ختم ہو جاتا ہے اور یہ کی آنسو کی لگو لہان بہ جاتی ہے یہاں جنہوں بھی اپ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی صبح ہوتے ہی ماما زنزی یہ سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم نے یہ وہ بغیرہ بغیرہ لیا کیونکہ اب جانے کے گھڑی آ چکی تھی مسٹر تینگ اسے کیمرہ دیتے ہیں سینگ جی اس کو بیک دیتا ہے جس میں سارا گفت فٹ ہو جائے فینگ اس کو ایک رمال دیتی ہے جس میں اس کا فیبریٹ فراغ تھا اور خاص بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ خود سے بنایا تھا سو اسے اپنی فوٹو دیتی ہے کیونکہ وہ اسے زیادہ مس نہ کرے فینگ کو گفت تیار کرنے کا موق اس نے یہ کو ان کا سوپ لا کے دے دیا تھا سیپ اسے ایک لکی ایک دیتے ہیں راستے میں کھانے کے لیے اور ماما زنزی اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیتی ہے جسے یہ دیکھ خوش ہو جاتی ہے تانگ ٹائچو کو بولتا ہے یہ کا خیال رکھنا تو یہ مسٹر تینگ کو بولتی ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ سینگ جو اور چین کو دیکھنا وہ بولتا ہے کی نو پرابلم تو چین بولتی ہے اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر سے ان میں لڑائی چالو ہونے لگتی ہے اور پھر وہ لوگ سب کو بائی بول چلے جاتے ہیں یہاں پرپریشن تیار تھی جہاں زو سارے گیسٹ کا ویلکم کر ہی رہا تھا تب ہی وہاں میسل زانگ آتا اور اپنا ایک چھوٹا ستانہ مار چلا جاتا ہے تب ہی زو کی نظر یونی اور جنہوں کی فوٹوز پر پڑتی ہے اور اسے یہ دیکھ کے کافی زیادہ گستہ آ رہا تھا دیکھا اپنے لاب پروائی کا نتیجہ ہے اور یہاں دوائی جنہوں کو کوٹ پہنا رہا تھا تب ہی وہاں میسل زیانگ آب بولتی ہے یہ تمہارا بڑا دن ہے سو خوش رہو وہ بولتی ہے کہ وہ اس کا یقین کرے یونی اس کے لیے بیسٹ ہے وہ بولتا ہے اسے پتہ ہے یہاں ٹائچو بول رہا تھا یہ میں نے سب پلین کر لیا ہے پہلے ہم فرانس جائیں گے اور اس کے بعد پیریس اور اس کے بعد سپین لیکن یہ کا اس میں کوئی بھی رسپونس نہیں تھا ٹائچو کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے یہاں یونی کو تیار کیا جا رہا تھا یہاں س چھو کر ہی خوش ہو رہی تھی وہاں زو آتا ہے یونی بولتی ہے زو یہ تم ہو زو بولتا ہے وہ سٹننگ لگ رہی ہے زو بولتا ہے یونی تم نے ریکنسیڈر کیوں نہیں کیا بٹ یونی بولتی ہے آج بہت کچھ کرنا ہے اور تمہیں ایک بیسٹ مین بھی بننا ہے اور برائیڈل میڈ بھی کیا جنہوں تیار ہیں زو بولتا ہے کہ وہ چیک کر کے آتا ہے اور جیسے تیسے یونی اس بات کو مٹی ڈال دیتی ہے یونی آج اتنی خوش تھی کہ وہ خوشی کے مارے تو رو بھی سکتی ت یہاں دیوائی بولتا ہے مستر جنہوں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک سردی کی بات ہے جب میں اپنے گھر گیا تھا اپنے سپنے کے لیے تب لوگوں کے پاس پانی ہی نہیں تھا اور یہ بول کے وہ زور زور سے ہسنے لگتا ہے آئی تینگ وہ ایک جوک تھا جو میری اور جنہوں کے پلے تو نہیں پڑا تو دیوائی بولتا ہے یہ فنی نہیں تھا کیا تب ہی وہاں زو آ بولتا ہے کہ جنہوں تم ریڈی ہو کیونکہ تیس منٹ بعد سر منی چالو ہو جائے گی جنہوں بولتا ہے دیکھ گائیز آپ سب سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں یہ بولتی ہے اسے ٹائم چاہیے پاسٹ کو بھولانے کے لیے ٹائچو بولتا ہے ہر کوئی کا دل چھوٹا ہے بس ص دفت اس انسان کے لیے بڑا ہوتا ہے لیکن وہ آگے نہیں بولتا اور ٹائچو گاڑی مول لیتا ہے تو یہ بولتی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں تو ٹائچو بولتا ہے جہاں تمہارا دل بیٹھتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں سب کچھ سیار تھا یہاں جنہو آتا ہے اور یونی کو زو لے کر آتا ہے میز یانگ تو آج کافی کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کا بالکل اپوزر تھا جنہو اور جنہو یونی کو فول دیتا ہے اور زو اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا جسے یون یونی اسے آواز دیتی ہے زو اس کے ہاتھ کو جنہو کے ہاتھ میں خود رکھ دیتا ہے اور وہ دونوں ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں جسے زو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ہم معلوم ہے ترے باپ کو ماں سے کہا چل وہ دونوں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ایک اناؤنسر پیار میں لمبی چوڑی بھاشن دینے لگتا ہے جو کی یونی اور جنہو پہ تو بلکل بھی نہیں ہے کہاں یونی پہ ہے love at first side اور یہاں ٹائچو کی گاڑی آ رہی تھی اور وہ اناؤنسر بولتا ہے میس یونی آپ شان جنہو کے ساتھ اینا چاہتی ہے چاہے وہ گریب ہو امیر ہو یا ہیپی ہو یا سیڈ چاہے کسی بھی حالات میں ہو وہ بولتی ہے ہاں تو سارے کلیپ کرنے لگتے ہیں جنہو سے بھی سیم سوال کرتا ہے بہت جنہو کچھ بھی نہیں بول رہا تھا یہاں یہ بھی شان مینسن آ چکی تھی تب یہ کی بھی نظر جنہو اور یونی کی فوٹوز میں پڑتی ہے اور یہاں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جنہو کچھ بول کیوں نہیں رہا ہے کہیں یہ شرمیلا تو نہیں جسے میسز آنگ بہت خوش لگ رہے تھے تو اناؤنسر اگین پوچھتا ہے شان جنہو اب میس یونی کو اپنی وائپ بنا کے رکھنا چاہتے ہو لیکن اس کا مو بلکل ہی سن پڑ چکا تھا یہاں ٹائچو اور یہ دونوں دور کو کھول سامنے کھڑے تھے جسے سارے دیکھ بولنے لگتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے تو میس یونی اسے دیکھتے ہی بولتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں جنہو یہ کو جیسے ہی دیکھتا ہے وہ خوش دکھنے لگتا ہے یہاں سب میں باتیں ہونے لگتی ہے ارے یہ تو وہ لڑکی ہے نا جو گاؤں والی ہے یہ بولتی ہے وہ تو بس انہیں اپنی بلیسنگ دینے آئی ہے جسے یونی جیسے سنتی ہے اسے سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے ارے واہ یہ کوئی چمتکار ہے کیا بھائیشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی یہاں سب ہونے لگتے ہیں یہ تو یہ ہے نا جہاں یہ دیکھتی ہے کہ جنہو پر ایک پائلر گرنے والی تھی جہاں وہ جنہو کو ہٹا خود میں چوٹ لگا لیتی ہے یہ تو گر ہی گئی تھی تو جنہو اسے جیسے بچانے جاتا ہے اس کے اوپر پائلر گر جاتا ہے اور دونوں انفرچنیٹلی ایک دوسرے کے باہوں میں ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کے یونی نہ تو دیکھنے کے حال میں تھی اور نہ ہی سننے کی ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جس بات بدل دیا زندگی بدل دی بڑ جنہو بلکل ہی بہوش ہو چکا تھا جسے یہ دیکھ بار بار اس کی آنکھیں کھولنے کو بولتی ہے اور یہ سب یونی بس دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی یہاں جنہو کو ہسپٹل لے کر جایا جاتا ہے جہاں زو ہوتیل میں سب سے پوچھ رہا تھا کہ یونی کہاں ہے اور اسے کال بھی کرتا ہے پٹ کال نہیں لگتا یہاں میس زیانگ ہسپٹل میں یہ کو بولتی ہے تم یہاں کیوں ہوں یہ سب تمہاری غلطی ہے تو ٹائچو اور دوائی بولتا ہے اس میں یہ کہ کوئی غلطی نہیں ہے ٹائچو بولتا ہے تمہیں بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ چلے جاتے ہیں یہاں ابھی بھی زو یونی کی تعلاش میں تھا جہاں وہ میسز لین کو کال کر پوچھتا ہے کہ یونی وہاں ہے وہ بولتی ہے نہیں تو زو بولتا ہے ابھی وہ آئے گی تو مجھے ترنٹ کال کر کے بتائیے گا یہاں یونی اپنے برائیڈل لک میں روڈ میں گھوم رہی تھی جہاں سارے لوگ اس کی فوٹوز لینے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سائد اسے ویرڈ اور سپوکی سمجھ رہے تھے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہ بس چلے جا رہی تھی یہاں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جنہوں کو زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی ہے اور وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا یہاں میز زیانگ دوائی کو بولتی ہے پتہ لگاؤ کہ کون کمینہ ہے جو میرے بیٹے کو چوٹ پہنچانا چاہتا ہے وہ بولتا ہے اس نے انویسٹیگیشن کرنا چالو کر دیا ہے زو ہاسپیٹل بھی پہنچ جاتا ہے تو میز زیانگ بولتی ہے تم کیا کھوج رہے ہو وہ بولتا ہے یونی یہاں ہے میز زیانگ بولتی ہے نہیں تو میز زیانگ بولتی ہے انہیں خیال بھی نہیں رہا زو بولتا ہے آپ کو بس آپ کی بیٹے کی پڑی ہوئی ہے ارے وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتی اسے کچھ ہو گیا تو اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے میز زیانگ دوائی کو یونی کو ڈھوننے کو بولتی ہے یہاں جنہو جیسے اٹھتا ہے اس کے پاس یہ دوڑ کر آتی ہے اور جنہو اسے کھیچ کر حق کر لیتا ہے جنہو بولتا ہے اب سے ایسے رسک کبھی بھی مت لینا وہ بولتی ہے میں نے تمہیں سیف کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو جنہو بولتا ہے تم ریگریٹ کر رہی ہو اور جنہو بولتا ہے کہ وہ اسے اپنا بھرانا چاہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ مجھے چیٹا یا پھر باسٹر بلائے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کیا مجھے سکون دیتا ہے اور یہ سب تب سے ٹائچو بھی سن رہا تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں زو گھر آتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے یونی ابھی تک نہیں آئی اور وہ سارے گھر کو چھاننے لگتا ہے زو کے گھر سے نکلتے ہی وہاں یونی پہنچتی ہے جو کافی سوچنے کے بعد گھر جاتی ہے اور یہاں یونی بلکل اداس بیٹی ہوئی تھی بھی یونی کو خیال آتا ہے کہ کیسے جنہو بچپل میں اس کا خیال رکھا کرتا تھا یہاں جنہو بولتا ہے وہ یہ کے بارے میں کیئر کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا میں کبھی علاو نہیں کر سکتا تم مجھے چھوڑ کر جاؤ تو یہ بولتی ہے کہ تم already married ہو جنہو بولتا ہے اس نے ہاں نہیں بولا تو پلیز اپنے دل کو تو میرے against مت کرو وہ بیٹ میں تھوڑی جگہ بنا کے بولتا ہے یہاں آؤ میں تمہیں سامنے سے دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بولتی ہے اوہ کیا دیکھنا ہے تو وہ سر میں پین ہونے کا ایکٹ کرنے لگ یہ بولتی ہے کہ کیا ہوا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ بولتا ہے مجھے مل گیا وہ بولتا ہے تمہاری آنکھیں مجھے چھوڑ کے بھاگ ہی نہیں سکتی وہ بولتا ہے اب سے تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤگی وہ اسے اپنا ہاں چھوڑنے کو بولتی ہے بٹ وہ چھوڑی نہیں رہا تھا تب ہی وہاں میز زیانگ آنکھیں بولتی ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ تو یہ جانے لگتی ہے بٹ جنو اسے پکڑ لیتا ہے میز زیانگ بولتی ہے یونیم میسنگ ہے جنو تو حیران تھا اور میز زیانگ یہ کو گیٹ آؤٹ بولتی ہے اور وہ گیٹ آؤٹ ہو بھی جاتی ہے یونیم مینشن کے دہلی سے جاہی رہی تھی تو اس کے برائیڈل ڈریس سے اس کا سرکس کاب گر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کے انڈنگ ہو جاتی ہے سو تھینکیو فور واشنگ مائے اس اپیسوڈ